یا امِ ابیہاں یا امِ فقیہاں یا فاطمہ زہراں یا فاطمہ زہراں اے رسول اللہ جی اے خبر اے رسول اللہ جی اے خبر اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں علی مصبی پروگرام صوبہ ہدایت میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں آج دو مارش ہے تین جمادی الثانی ہے اور جمعیرات کا روز ہے آج کا دن کسی بھی لحاظ سے کسی بھی حیثیت سے کسی طرح سے بھی روزِ آشورہ سے کم نہیں آج اس حسدیق کی شہادت ہے جو صدیقت اور قبرہ ہے رازیہ ہے مرضیہ ہے سابرہ ہے مظلومہ ہے شہیدہ ہے سیدت النساء العالمین جنابِ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ کی تازیت و تسلید ارس کریں گے خصوصا مومن کی خدمت میں مراجع اعظام کی خدمت میں خصوصا امامِ زمانہ اور واحن الفیدہ کی خدمت میں آج کے دن جنابِ فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہہ اپنے والدِ بزرگوار سید المرسلین افزل البشر سردارِ انبیاء عبی زہرہ حضرتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملحق ہو گئیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ مومنوں مومنات ناظرین و ناظرات آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے ہمارے پروگرام کی شروعات پرودگار کی بارگاہ میں بہترین کلمات سکھی جاتی ہے اور پھر ہم ذکرِ محمد وآل محمد کی طرف بڑھ جاتے ہیں تو چلتے ہیں پہلے ایک دعا کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وآل محمد الحمد للہ الذي اذهب الليل مظلما بقدرتي و جاء بالنهار مبسرا برحمتي و كساني ضياءه و انا في نعمتي اللہم فكما ابقيتني له فابقني لامثاله وصل على النبي محمد وآله ولا تفجعني فيه وفي غيره من الليالي والأيام بارتكاب المحارم واکتساب المآثين وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعدا واصرف عنی شره وشر ما فيه وشر ما بعدا اللہم انی بذمت الاسلام اتوسل اليك وبحرمة القرآن اعتمد عليك وبمحمد المصطفى صلى الله عليه وآله اعتمد عليك اعتمد عليك اعتمد عليك فاعرف اللہم ذمتي التي رجوت بها قضاء حاجتي يا ارحم الراحمين اللهم اقذلي في الخميس خمسا لا يتسع لها الا كرموك ولا يطيقها الا نعموك سلامتا اقوى بها على طاعتك وعبادتا استحق بها جزیل مثوبتك وسعة في الحال من الرزق الحلال وان تؤمنني في مواقف الخوف بامنك وتجعلني من طوارق الهموم والأموم في حصنك وصل على محمد وآل محمد واجعل توسلي بي شافعا يوم القيامة نافعا انك انت ارحم الراحمين وصل اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللهم صلی علی محمد وعول محمد ایام سیدہ صدیقت القبرہ کے حوالے سے ایک نوحہ مخدوم عالمین کی شہدت کا پیش کرتا ہوں سبت علل المساویب لونہا سبت علل عیام سبت علل عیام سبت علل عیام سبت علل امیل سبت علل مساویب لونہا صبح دلالعیہ میں سرنا لیا لیا رو کے کہتی تھی یہ سیادہ اللہم عجل وفاتی رو کے کہتی تھی یہ سیادہ اللہم عجل وفاتی مانگتی تھی یہ رب سے دعا اللہم عجل وفاتی مانگتی تھی یہ رب سے دعا اللہم عجل وفاتی باد بابا کے اجڑی ہوں ایسے اب جیوں اس مدینے میں کیسے ہائے باد بابا کے اجڑی ہوں ایسے اب جیوں اس مدینے میں کیسے میرے رونے پہ پہرا لگا اللہم عجل وفاتی رو کے کہتی تھی یہ سیادہ اللہم عجل وفاتی میرے پہلو کی تکلیف کیا ہے میرے خالق تو سب جانتا ہے میرے پہلو کی تکلیف کیا ہے سانس لینا ہے مشکل میرا سانس لینا ہے سانس لینا ہے مشکل میرا اللہم عجل وفاتی رو کے کہتی تھی یہ سیادہ اللہم عجل وفاتی قبر میں روتے دیکھا نبی کو قید میں دیکھا مولا علی کو قبر میں روتے دیکھا نبی کو قید میں دیکھا مولا علی کو جلتا دیکھا در ناما اللہم عجل وفاتی جلتا دیکھا در ناما اللہم عجل وفاتی رو کے کہتی تھی یہ سیادہ اللہم عجل وفاتی لوٹ کر جب سے خالی ہوں آئی جب سے ٹکڑے سند کے ہلائی جب سے ٹکڑے سند کے ہلائی سامنے ہے میرے کربلا اللہم عجل وفاتی سامنے ہے میرے کربلا اللہم عجل وفاتی رو کے کہتی تھی یہ سیادہ اللہم عجل وفاتی سیادہ کی یہ ایک دعا تھی رب سے قربان یہ التجا تھی رب سے قربان یہ التجا تھی میرے بابا سے مجھ کو ملا اللہم عجل وفاتی میرے بابا سے مجھ کو ملا اللہم عجل وفاتی رو کے کہتی تھی یہ سیادہ اللہم عجل وفاتی مجھ کو ملے اللہم عجل وفاتی ناظرین ابھی آپی خدمت میں دعا پیش کی گئی اور ساتھ ہی ساتھ آپی خدمت میں نوحہ بھی پیش کیا گیا امید کرتی ہوں کہ آپ جہاں ہوں گے جس جگہ ہوں گے بفضل تعالیٰ بزدکہ محمد و عالم محمد خیر و عافظ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی نوے شمار آسانیاں خوشیاں اور رحمتیں پیدا کریں اور ہم سب کو توفیق اطاف فرمائے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں میں بھی آسانیوں کا باعث بن سکیں ناظرین آج یوم شہادت ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہہ کا سید نساء العالمین جو زندگی عورتوں کی سردار ٹھہرائی گئی آج کا دن جو ہے آج سوگ میں دوبے رہنے کا دن ہے اور آج ہم آپ کو پرسہ پیش کریں گے جیسے کہ ہم پچھلے کئی دنوں سے اس ہی ٹاپک پر بات کرتے ہوئے آ رہے ہیں آج بھی ہمارا ٹاپک جو ہے وہ شہادت ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہہ رہے گا موسم کا حال آپ کو میں بتاتی چلوں کہ مانچسٹر میں اس وقت جو ہے وہ موسلی کلاوڈی ہے گہرے بادل چھائے ہوئے ہیں اور سات ڈگری ٹیمپریچر ہے اس وقت اور ایٹھ تک بڑھنے کے مکانات ہیں کم سے کم تین ڈگری سیلسیس ٹیمپریچر رہے گا لنڈن میں بھی اس وقت کافی بادل چھائے ہوئے ہیں نائن ڈگری سیلسیس اس وقت ٹیمپریچر ہے بڑھتے ہوئے 11 تک جانے کی مکانات ہیں اور کم سے کم ٹیمپریچر 5 ڈگری سیلسیس ٹیگریٹ رہے گا اپنا بہت سا خیال رکھئے گا ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کل میں نے آپ کو بتایا کہ ہم شرعہ زیارت جامعہ کبیرہ جو ہے ہم وہ پڑھیں گے اور اس میں جو ہے اس کی شرعہ اور تفسیر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گی جو کہ کتاب ہے جوکٹر غلام حسین عدیل صاحب کی اس سے ہم نے بات کی کل کے کیا ضروری ہے ہمارے لیے اور کس طرح سے کن دلوں میں محبتیں پائی جاتی ہیں جب ہستیوں کے لیے ان اولیاء اللہ کے لیے آئمہ تاہرین کے لیے اور پھر دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے ان کی زیارت کی زیارت کا تھوڑا سا تعرف اہمیت اور فضیلہ جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی کہ زیارت اور لکائے محبوب دراصل عقیدتوں کا پیغام اور محبتوں کا اظہار ہوا کرتی ہے زیارت سے معتقد اپنے اعتقاد اور غلام اپنے آقا کی وفاداری کا اعلان کرتا ہے زیارت کا آغاز دل کے نہاں خانوں سے شروع ہوتا ہے جتنی چاہت سے اتنی ہی شوق ملاقات میں شدت آتی ہے چنانچہ عارفانہ زیارت آشکانہ اور والہانہ ہوا کرتی ہے ہر شخص اپنے وجدان سے پوچھ سکتا ہے کہ وہ زیارت کے کس عرفان پر فائز ہے اور اسی سے اس کی محبتوں کے پیمانیں تیہ ہوں گے ناظرین واضح سی بات ہے کہ وجدان کے بعد ہی عرفان آئے گا اور عرفان کے بعد ہی عشق و محبت کا اشتیاک ہوگا بلفاظ دیگر محبت کا وجود دل کی لوہ پر نقش ہوتا ہے دیکھا بس یہی جاتا ہے کہ لوہ دل پر کتنی گنجائش ہے جتنی وسط زیادہ ہوگی اتنا ہی عشق کے مراتب اور زینے بلند ہوتے جائیں گے اور اگر خدا نہ خاستہ لوہ دل بلکل اظہار محبت سے خالی ہوتا ہے تو لکائے محبوب ایسے دل کے لیے بے مفہوم اور لا یانی ہوگی چونکہ ذرفیت میں کمزوری واقع ہو رہی ہے تو اگر ایسا شخص انکار زیارت پر بھی دلال قائم کرے تو بیتنا ہوگا چنانچہ اپنے دل کا انکار اقرار میں نہیں بدل پاتا اور ایسا دل اگر محبوب عالم کو اپنے جیسا تصور کرے تو بھی بیتنا ہوگا محب اور محبوب کا رشتہ ناظرین دو طرفہ ہوا کرتا ہے علاوہ عزین اس کی حد بندی بھی نہیں کی جا سکتی بلکے بسا اوقات کوسو میل بیٹھے ہوئے دور دور بیٹھے ہوئے محبوب اور محبوب مدینہ میں بیٹھ کر یمن سے خوشبوے رحمان سونگ رہے ہیں پساشکانے حق کی محبت کو دلوں میں راسک کیا جائے زیارت اور لکا بھی دلوں میں محبت اور عقیدت ایجاد کرتی ہے ناظرین دنیا کا اصول ہے کہ معاشرہ ساز ہنرمند علمی اور فقری شخصیات کی یاد بنا کر ان کی قبروں پر پھول چڑھا کر ان کے اقائد و نظریات پر سیمنارز و کانفرنسز منعقد کر کے اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا اظہار کیا جاتا ہے اور یہ اصول گزشتہ اقوام و ملال کے لیے ہی نہیں تھا بلکہ یہ سنت ہر دور میں جاری رہی ہے علمی اور فقری شخصیات کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ ہم علم اور فقر کے محب ہیں تو یاد بناتے ہیں مظلوم کی یاد منانا ظلم و بربریت کی بیزاری سے بیزاری اور نفرت اور مظلوم کی حمایت کا اعلان کرنا ہے تاریخ ساز شخصیات کی اقتار کو محفوظ نہ کرنا معاشرتی جمعوت کا اعلان ہے جبکہ انسانی فطری طور پر علمی اور فقری چہروں کی تازیم کرتا ہے اور یہی فطری کشش انسان کو کمال تک لے جاتی ہے اب اگر ہم بات کریں کہ زیارت کا مفہوم کیا ہے تو صاحبان کمال اور علمی اور فقری شخصیات کی یادوں کو تازہ کرنے کا ایک ذریعہ زیارت ہے زیارت کا مطلب قصد اور ارادہ کے ہیں جب ظاہر زیارت کے لیے آتا ہے تو گویا وہ صاحب زیارت کے غیروں سے مو پھر کر آ رہا ہوتا ہے چنانچہ فیومی کہتے ہیں کسی کی عظمت اور جلالت کے پیشی نظر ان سے اپنی محبت کے اظہار کی خاطر حاضر ہونے کا نام زیارت ہے تاہم بعض کے بقول کہ اولیاء کرام کی ملاقات سے شرفیاب ہونے کا نام زیارت ہے اور ناظرین زیارت کا مقام اسلام میں بہت انچا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اور اولیاء صالحین کی زیارت کا تعلق شاعر اللہ سے ہے جن کی زیارت سے خدا کی یاد تازہ ہوتی ہے اور خدا کی معارفت میں اضافہ ہوتا ہے جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میری زیارت کے لیے آتا ہے اور میری زیارت کا ہی قصد رکھتا ہو تو اس کا مجھ پر حق بنتا ہے کہ قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں پس پیغمبر اسلام کی مرکد ادھر کی زیارت سے شفاعت یقینی بنتی ہے ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں ہر امام کا اپنے ماننے والوں اور سوالیوں پر حق ہے اور بے شک اس حق کو اہد کی وفا کا ایک مستاق ان کی مرکد کی زیارت کرنا ہے چنانچہ جو شخص شوک و رقبت رکھتا ہو شوک و رقبت رکھتا ہو اور ان کی زیارت کرتا ہے اور ان کے بتائے ہوئے احکامات کی تہدل سے تصدیق کرتا ہے تو اسے ریوز قیامت شفاعت آئمہ علیہ السلام نصیب ہوگی زیارت بہت بڑی عقیدتی منزل کا نام ہے اس لئے جب زیارت پڑتا ہے تو شہادت دیتا ہے مولا آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں میرے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں اور میرے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں چنانچہ زیارت دنیا میں تربیتی اجتماعی اور علمی فوائد کی حامل ہے اور قیامت میں شفاعت کا ذریعہ ہے زیارت مقدسہ کی مانوی شفاعت چاہوں سے تربیتی اثرات رونما ہوتے ہیں فکر نظر کے دریجے کھلتے ہیں اسرار پرودگار کی معارفت نصیب ہوتی ہے اور اولیاء خدا سے محبت پڑتی ہے نظر یہ بات واضح رہے کہ باقی عمال کی طرح زیارت میں بھی خلوص اور تقوی شرط اول ہے زیارت شفاعت کا باعث اور قیامت کی ہولناک مسائب سے نچات کا ذریعہ ہے جیسا کہ گزشتہ روایہ سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ معصومین اور اولیاء خدا کی زیارت عقیدت اور محبت کے ساتھ ساتھ شفاعت کا بھی ذریعہ ہے چنانچہ حضور ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میری یا میری ذریعت میں سے کسی کی زیارت کرے گا میں قیامت کے دن اس سے ملاقات کروں گا اور اسے قیامت کی ہولناکیوں سے نجات دوں گا عبداللہ بن عمر سے منقول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص میری قبر کی زیارت کرے گا قیامت کے دن اس کی شفاعت میرے اوپر واجب ہے ایک روایت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی ابن ابی طالب سے فرمایا اے علی جو شخص میری زندگی میں یا میری رہلت کے بعد میری زیارت کرتا ہے یا جو شخص تمہاری حیات میں یا رہلت کے بعد تمہاری زیارت کرتا ہے یا تمہارے بیٹوں امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت ان کی زندگی میں یا ان کی رہلت کے بعد کرتا ہے میں اس شخص کو زمانہ دیتا ہوں کہ میں قیامت کے مسائب اور شدائت سے اسے نچاہت دلاؤں گا یہاں تک کہ اسے جنت میں اپنے جوار میں لے آؤں گا اس روایے سے معلوم ہوتا ہے ناظرین کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ تاہرین علیہ السلام کی حیات و معمات میں کوئی فرق نہیں وہ ہر عالم میں شاہد ہے علاوہ عظیم جس طرح ان کی زندگی میں زیارت عجر و ثواب کا باعث بنتی ہے اسی طرح ان کے وسال کے بعد بھی ان کی زیارت عجر و پاداش کا موجب ہے لہٰذا ظاہر کو اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ معصوم علیہ السلام ہمارے احوال کو دیکھ رہے ہیں اور ہمارے عمال پر شاہد ہیں چنانچہ زیارت کریں اور ان کے توصل سے گناہوں کی معافی مانگیں جیسے کہ ارشاد پروردگار ہے سورة نصہ آیت نمبر سنتالیس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حبیب جن لوگوں نے خود پر ظلم کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر اللہ کی بارکہ میں استغفار کریں اور آپ بھی ان کی حق میں دعا و استغفار کریں تو یقیناً وہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات اور رہلت کے بعد جا کر بارگاہِ قدسی میں دعا مناجات کریں خداوندعالم ضرور ان کے توصل سے دعائیں مستجاب کرتا ہے دنیا میں حاجات قبول ہوتی ہیں تو آخرت میں شفاعت نصیب ہوتی ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص میری قبر کی زیارت کرتا ہے اس پر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے اور پھر اشاد فرمایا جو شخص حج بیت اللہ کے لیے آتا ہے اور میری زیارت نہیں کرتا اس نے مجھ پر جفا کی ناظرین زیارت کی اہمیت اور مفہوم کے بارے میں آج ہم نے گفتگو گی تھوڑی سی تفصیل مزید جو ہم زیارت کے بارے میں انشاءاللہ کل بھی آپ سے بیان کریں گے اور اس کو سلسلے کو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے فیلال جائیں گے ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف بریک کے بعد واپس آتے ہیں اپنے پروگرام کو لے کر آگے پڑھتے ہیں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقت یا ام ابی ہاں یا ام فقی ہاں یا فاطمہ زہرا یا فاطمہ زہرا اے رسول اللہ جی اے خبر اے رسول اللہ جی اے خبر